السلام علیکم سٹوڈنٹس آج زماعت ہفتوں کی اسلامیات کے حوالے سے ہم نے انتہائی دلچسپ موضوع کا انتخاب کیا ہے بچوں آج ہم سورہ بکرہ کی آیت 286 آخری آیت کی تلاوت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تحقیزنا ان ناسینا او اقطانا ربنا ولا تحمل علینا اسراں کما حملتاہو علیلذینا من قبلینا ربنا ولا تحملنا مالا طاقتا لنا بی وعفونا وقفل لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علیلکوم الكافرین سورہ بکرہ کی آخری آیت 286 اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہماری پکڑ نہ کرنا اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہمارے سر پہ نہ رکھ اے پروردگار ہمارے گناہوں سے در گزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تُو ہی ہمارا مالک ہے اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما آئیے سورة البکرہ کی آخری آیات کا پس منظر ملاحظہ کرتے ہیں ساتھ ہی اس کی فضیلیت اور افادیت سے متعلق بھی بات کرتے ہیں سورة بکرہ کی آخری آیات میں افادیت و برکات کے اعتبار سے مومنین کے لئے بے شمار فضائل موجود ہیں اس سورة کی اختتامی آیات حجرت مکہ کے بعد اور غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئیں ان آیات کے بے شمار فضائل ہیں سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ جب نوی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانی سفر پر روانہ کیا گیا یعنی جسے سفر میراج کہتے ہیں سفر میراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف تحائی فتح کیے گئے تھے جس میں سے پہلا توفہ نماز اور دوسرا توفہ سورة بکرہ کی آخری آیات اور یہ آیات براہ راست عطا کی گئیں جانب اللہ رات سونے سے پہلے ان آیات کو پڑھنے والا ہر حافظ سے محفوظ رہتا ہے سحی بخاری میں بھی روایت کیا گیا جس نے سونے سے پہلے ان آیات کو پڑھ لیا وہ اس کے لئے کافی ہوں گی مسید روایت کیا گیا ہے کہ جس گھر میں مسلسل تین راتیں سورة بکرہ کی آخری آیات دلاوت کی جائیں تو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے اور پھر پلٹ کر نہیں آتا حدیث کی کتاب جامعہ ترمسی میں بھی روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین و آسمان کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل ایک کتاب لکھی گئے اور اس میں سے دو آیات نازل ہوئیں جس سورہ بکرہ کی آخری آیات ہیں جس کے تین راتوں تک مسلسل پڑھنے سے شیطان کبھی نہیں بھٹکے گا سورہ بکرہ کی آخری آیات پڑھ کر جو حالت جو بھی حاجت جس قسم کی بھی حاجت کی جائے وہ پوری ہوتی ہے صحیح مسلم میں بھی روایت کیا گیا ہے کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے آسمان پر دروازہ کھلنے کی آواز سنی انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آسمانوں میں سے ایک ایسے آسمان کا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہ کھلا اور اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور جو آج سے پہلے نہیں نازل ہوا تھا اس نے سلام عرض کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو یہ دونوں نور بہت بہت مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی کو ادا نہ کیے گئے ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورة البکرہ کی آخری دو آیات تو بچوں سورہ بکرہ کی آخری آیات کا پسے منظر مختصر تھا اور اس کے مطابق فضیلت سمجھانے کی میں نے مکمل کوشش کی ہے یہ تمام کام اپنے خوپی میں تحریر کرنا ہوگا ویڈیو سننے کے لئے بہت بہت شکریہ موسیقا